دوستو آخر کون توڑے گا بھائی صاحب آخر کون توڑے گا ایک ایسا ریکارڈ جس کے نام کو سن کے ہی بھائی صاحب یہاں پہ اچھے اچھے دوستو ایکٹر ڈریکٹر کاب جاتے ہیں یہاں پہ لوگ بھی سوچتے ہیں کہ اس نون ایکشن مووی نے آخر اتنا کیسے کما لیا ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا ہمارے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں دیکھو بھائی صاحب ہمارے چینل میں دوستو آپ کو باکس آفیس کے کلیکشن کے ریپورٹس بہت ملتے ہوں گے ہم نے دوستو مطلب ایپک مطلب گائیز ایپک سے ایپک مووی کے کلیکشن کور کیے ہیں لائک کے جی اف لائک ٹرپل آر لائک پٹھان جوان اینیمل گدر ڈنکی صدار یہاں پہ دوستو بہت سے ریکارڈ بنے بہت سے ٹوٹے مطلب گائیز ایسے ایسے ریکارڈ ٹوٹ گئے جو کہ کوئی کوئی گائیز کلپنا نہیں کر سکتا تھا کہ اس طریقے کے کلیکشن بھی کوئی مووی کر سکتی ہے لائک شارو خان کی دوستو جوان نے بتاؤ فرس ڈے کتنا کیا سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے ایون پانسو کروڑ نہیں ساڑھے پانسو کروڑ نہیں پانسو پچھاسی کروڑ ہندی سے نکالا ساڑھے چھسو کروڑ آل انڈیا نیٹ کلیکشن لیکن گائیز یہاں پہ یہ سب کلیکشن ٹھیک ہیں ایون اگر ہم لوگ ہائی گیس کلیکشن دوستو یہاں پہ دیکھتے ہیں پچھلے کچھ سالوں کے تو گائیز یہاں پہ آپ لوگوں کو کجی اف کا جو کلیکشن ہے وہ بھی دکھے گا ایون ساڑھے تیرہ سو یا چودہ سو کروڑ دوستو ٹرپل آنے کچھ کیا ہے وہ بھی دکھے گا ایون باہو پلی پارٹ ٹو کا دوستو آپ کو کلیکشن بھی دکھے گا جس نے اٹھارہ سو کروڑ کی کچھ کمائی کی تھی لیکن گائیز یہاں پہ ایک ایسی مووی جو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ شاید دولہ سولہ میں آئی تھی گائیز آٹھ سال دوستو ہو چکے ہیں اور اس مووی کا ریکارڈ کو کوئی چھو بھی نہیں پایا کوئی ٹچ بھی نہیں کر پایا دنگل یہاں پہ دنگل مووی جس نے اپروکس میٹلی دو ہزار کروڑ سے اوپر کے دوستو نظارے دکھائے تھے ابھی اس کا ریکارڈ دوستو کون توڑے گا کس مووی میں وہ مادہ ہے وہ چھمتا ہے جو اس کے ریکارڈ کو توڑ سکتی ہے ہمیں ایک وقت لگ رہا تھا کہ شاید ٹرپل آر دوستو اس کو ٹچ کر جائے اس کو توڑ دے لیکن گائیز ایسا نہ ہو سکتا ہانا کہ اس میں دو بڑے سٹار بھی تھے ایک سٹار ڈریکٹر بھی تھے لیکن پھر بھی دوستو بات نہیں بن پائی تو گائیز آخر کون توڑے گا اس کے ریکارڈ کو اور یہاں پہ دوستو آمیر خان سے ریلیٹیڈ ایک خبر بھی دوستو ہاتھ لگی ہے کیونکہ آپ پتہ ہے کہ ابھی آمیر خان چرچاؤں میں ہے تو گائیز یہاں پہ کافی شارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آمیر خان کے اس ریکارڈ کو کون توڑ سکتا ہے اور آمیر خان کی نیکسٹ مووی کون سی ہوگی اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں ارے بھائیہ چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ آپ کو ایسے ہی ار ویڈیو ملتے رہے دیکھو بھائی کہنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ آمیر خان کی اس مووی نے دوستو جب باکس آفیس میں کلیکشن کیا تھا انڈیا کے اندر ایون اوورسز فرسٹ فیس تو ہم نے وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھا تھا اور ہمیں اچھا لگا کہ بھائی کسی مووی نے اتنا کلیکشن کیا اور وہ اس وقت ہندی کی سب سے زیادہ دوستو کمائی کرنے والی مووی تھی لیکن دوستو کچھ مہینے بعد سیکنڈ فیس میں جب اس کو چائنہ میں ریلیس کیا گیا تو بھائی مووی کہہ سکتے ہیں کہ بری طریقے سے دوستو وائرل ہو گئی اور وہاں صرف چائنہ کی دھرتی سے اس نے دوستو بارہ سو تیرہ سو کروڑ روپے نکالے اور جس نے اس مووی کو انڈیا کی ہسٹری کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی مووی بنا دی حالانکہ کافی سارے لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ اتنا کیسے کم آ سکتے کوئی مووی چائنہ میں دیکھو بات ایسی ہے کہ چائنہ میں جیسے کہ ہمارے یہاں پہ کتنے سکرین ہے میکسیمم سو ٹو میکسیمم ہندی کے ہم لوگ پانچ ہزار چھ ہزار ساتھ ہزار مال لیتے ہیں ایون آل انڈیا دس ہزار مال لیتے ہیں وہاں پہ تو بھائی پچاس ہزار ساٹھ ہزار تک سکرین ہے اور کہیں نہ کہیں دوستو دنگل وہاں پہ چلی لوگوں کو اس کا کونٹینٹ پسند آیا کیونکہ وہ گائز جو وومن ٹائپ کی مووی ہے گل اورینٹیڈ مووی اس کو گائز زیادہ دیکھتے ہیں جیسے کہ انگلیش میڈیا وہاں اچھی چلی تھی ایون دوستو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ آمیر خان کی ہی سیکریٹ سوپر شانے میں دوستو وہاں پہ 900 کروڑ روپے کچھ کر لیے تھے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ گائز یہاں پہ اس مووی نے چائنہ کی مدد سے دو ہزار کروڑ دوستو ٹھوک کے نگا لے اور اس کے ریکارڈ کو اب توڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا ہے لیکن گائز مجھے کیا لگتا ہے کہ آخر کون سی مووی دوستو اس کے ریکارڈ کو توڑ سکتی ہے تو گائز یہاں پہ میں صرف دو یا تین مووی کا دوستو نام لوں گا جو کی ایسا کام کر سکتی ہے ایک میں تو خود گائز یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ دو خان ہیں حالانکہ یہاں پہ ایک خان کو توڑنے کے لیے ایک خان کے ریکارڈ کو توڑنے کے لیے دو خان دوستو سامنے ہیں یعنی کہ شارو خان، سلمان خان، ٹائگر ورسس پٹھان جہاں نائز حالانکہ اس مووی کو تھوڑا پوش کر دیا گیا ہے تھوڑا گائز کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سٹوری اور سٹرانگ کی جا رہی ہے باقی گائز یہاں پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ اجتے چوپڑا وار ٹو کا بھی رسپانس دیکھنا چاہتے ہیں اگر تو وار ٹو گائز بلاغ بسٹر رہی تو اس مووی کو کہہ سکتے ہیں کہ دوستو فلور میں لیا جائے گا اگر گائز یہ مووی بنتی ہے فل فلیش رول میں دونوں ہی اسٹار دوستو ہوں گے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ بھائی صاحب یہ جو مووی ہے یہ دو ہزار کروڑ دوستو کرنے کا چھمتا رکھتی ہے جہاں گائز دو ہزار کروڑ تو گائز یہاں پہ ویری فرسٹ مووی تو انہی کی مجھے لگ رہی ہے بھائی جہاں پہ سیکنڈ مووی کی بات کریں تو گائز یہ ہے رنویر کپپور کی آپ لوگ بولے گئے کہ اینیمل چل گئی تو کیا رنویر کپپور دو ہزار کروڑ روپے مار کے دے سکتے ہیں کیا تو بھائی دے سکتے ہیں کیونکہ گائز یہاں پہ جو یہاں پہ رنویر کپپور کی مووی ہے وہ اسی ڈریکٹر کی ہے جس نے دنگل بنائی تھی بھائی مزے کی بات تو یہی ہے نتیش دیواری یعنی کی رمائن اگر تو گائز یہاں پہ رمائن کو بہت زبردست طریقے سے بنا دیا گیا اور اگر تو رنویر کپپور کے علاوہ یہاں پہ یش ہو گئے تو گائز یہ مووی دو ہزار کروڑ شور ہے اور اگر بہت ہی رسپیکٹ فول طریقے سے بہت ہی پیارے طریقے سے بنایا گیا بہت اچھے وی ایف ایکس ہوئے تو بھائی کوئی نہیں روک سکتا یہ ہونے سے باگے گائز یہاں پہ جو تیسری مووی ہے وہ تو خود ایسے ڈریکٹر کی ہے جن کی مووی اٹھارہ سو کروڑ میں تو ایٹلیس گئی تھی یعنی باہو والی پارٹ ٹو تو گائز اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں راجہ مولی کی جو مہیش باگو کے ساتھ آ رہی ہے اس کا بجٹ ہی بھائی ہزار کروڑ سے زیادہ آتا ہے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا آرٹیکل بزائے زیادہ تیرہ سو کروڑ اس کا بجٹ ہے تو بھائی مجھے ایک باہ بتاؤ تو اگر اس مووی کا بجٹ تیرہ سو کروڑ ہے تو کچھ نہ کچھ تو خطرناک ہوگا باقی یہاں پہ کریٹیویٹی ایسی ہوتی ہے بھائی ہر کوئی ان کی مووی دیکھنے جاتا ہے مطلب پوری انڈیا کے جو لوگ ہیں چاہے ساؤتھ نارتھ ویسٹ کوئی بھی ہو گائز وہ اٹلیس فرس ڈی فرس ہوتے دیکھیں گے گائز تو مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو جو بن رہا ہے ہزار کروڑ سے زیادہ کا بجٹ ہے تو بجٹ ہی اتنا ہے تو گائز وہ اس کا ڈبل تو کرے گی تو گائز یہاں پہ مجھے یہ تین مووی لگ رہے ہیں جو کر سکتے ہیں حالانکہ دیکھو بھائی یہاں پہ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ آمیر خان کا ختم ہو گیا کریئر آمیر خان گئے تو دیکھو بھائی کسی نے کبھی سوچا تھا کہ سنیو دیول ایسے واپسی کریں گے سنیو دیول نے واپسی کیا نا باوی دیول کو اتنی خطرناک گائز کم بیک ملے ایون شارو خان کو ہی دیکھ لیجئے جس مووی کی جس بندے کی مووی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ بھائی تین سو کروڑی کلب نیٹ میں نہیں تھی پانسو کروڑ اس نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا وہ بھائی ایک سال میں دو بار پانسو کروڑ کرتا ہے نیٹ ہندی میں اور بھائی صاحب ورڈ وائیڈ میں دو بار ہزار کروڑ اور گائز پانسو کروڑ یہ بھی ہونے والی ہے دنکی تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ اگر یہ واپسری کر سکتے تو مسٹر پرفیکشنس دوستو یہ تو بلکل ہی آلگی طریقے کے گائز ڈریکٹر ہیں اور ان کی مووی بینا ایکشن کے بھی گائز دھماکہ کرتی ہے تو گائز یہاں پہ اپھی آمیر خان چرچاؤں میں ہے کیونکہ ان کی بیٹی ایرا خان کا دوستو ریشپشن تھا اور مطلب کیا راج نیتی کے لوگ کیا نیوز اینکر کیا بھائی کرکیٹر ٹی وی ایکٹر تو آئیں گے ہی مووی ایکٹر تو آئیں گے ہی ساؤت سب کو گائز یہاں پہ ان لوگوں نے بلالیا آمیر خان نے تو گائز یہ پہنچ ہے اور کہیں نہ کہیں اب یہاں پہ ساؤت کے دوستو جو لوگ آئے نا یہاں بیجنس مین آئے سمجھ میں آیا ٹھیک ہے گائز بیجنس مین آئے سمجھ میں آیا ٹی وی ایکٹر آئے سمجھ میں آیا ناغہ چہترنیا آئے سمجھ میں آیا لیکن ساؤت کے سوریا آئے اور بھی بڑے بڑے نامچین جو ایکٹر ہے وہ وہاں گئے ہیں ان کی ریش اپشن میں اور کچھ ڈریکٹر بھی تو یہاں پہ آمیر خان بھی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ساؤت کے ساتھ کچھ کرنے والے ہیں مطلب ساؤت کے ڈریکٹر کے ساتھ دوستو کنیکشن میں ہے یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے حالانکہ دیکھو بھائی کوئی یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ رومرز دوستو یہاں پہ آ رہے ہیں کہ ساؤت میں آمیر خان دوستو ایک بار پھر سے قدم رکھیں گے آپ لوگ بولو گے ایک بار ایک بار پھر سے مکتب کیا پہلے بھی گئے تھے ہاں بھائی گجنی مووی تھی تو گجنی کا ہی ریمیک اللو اروند اللو ارجن کے پتا جی کے ساتھ انہوں نے وہ مکھلی منائی تھی تو گایز یہاں پہ کچھ پک رہا ہے اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مانس انٹرٹیننگ مووی کی درکار ہے آمیر خان کے دوارا اور آمیر خان دوستو دیکھو دوزار بائیس میں ہی ان کے آج تھی لال سنگھ چڑھا اور ابھی تک انہوں نے کوئی سائن نہیں کیا مووی دو سال نکلنے کو ہے سائن کریں گا تبھی تو بھائی مووی کے شوٹنگ کریں گا اور شوٹنگ کریں گا تو بھائی دو سال تو یہ بندہ رہا گڑتا رہتا ہے اس کے بعد مووی نکالتا ہے تو کہنا کہ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ جلد ہی دو چار مہینے کے اندر ہی آپ کو اناؤسمنٹ ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے جتنے میرے بھائیس میرے پاس خبر ہے دوستو تو اس طریقے کے گائیس کوشی سا آپ کے تابعے اور اگر وہ مووی دوستو کنیکٹ کر جائے گی وہ بھی بھائیس ہزار کروڑ تو کریں سکتی ہے حالانکہ دعویٰ نہیں کروں گا دو ہزار کروڑ کیونکہ یہاں پہ آمیر خان کی مووی دوستو چائنا سے بہت نکالتی ہے آمیر خان کو چائنا کا کہہ سکتے ہیں کہ جیکی چین کا جاتا ہے انڈیا کا جیکی چین چائنا کا تو وہ ہے تو کیا کہنا ہے دوستو آپ کا اس اپ ڈیٹ کے بارے بتاؤ باقی تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی